بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے تتفین کے بعد آپ نے فاتح پڑی اس کے بعد ایک اور رسم ہے جو ہے سویم اسے قل بھی کہا جاتا ہے سویم بھی کہتے ہیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں چالیسویں جو ہے وہ کوئی کانسپٹ نہیں ہے چالیسویں کا اور نائی برسی کا کوئی کانسپٹ ہے تو کیا یہ صحیح ہے کہ چالیسویں اور برسی اس کا کانسپٹ نہیں ہے اسلام میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسوله اے ایمان والو مت آگے بڑھا کرو اللہ اور اس کے رسول سے واتقو اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈر جاؤ ان اللہ سمیم علیم بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے علم والا ہے یعنی یہ پہلی آیت ہی ایک میں قیامت مزمر ہے کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا یعنی بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی محبت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت کے اندر کچھ ایسے اقائد و نظریات جو ہے وہ امت کو بتانا شروع کر دے یا خود ایڈاپٹ کرنا شروع کر دے عامال کی شکل میں جو اللہ اور اس کے رسول عزبجلہ وآلہ وسلم نے تعلیم نہ فرمائے ہو اور وہ اسے اللہ کی محبت کا تقاضہ یا عشق رسول کا تقاضہ سمجھ رہا ہو یعنی مثال کے طور پر دن رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ پانچ نمازیں فرض کی ہیں ان میں بھی فرض رکتوں کی تداد ستنہ ہے دو فجر کی چار زہر کی چار اثر تین مغرب اور چار شاہ اب کوئی شخص اپنی محبت میں یہ کلیم کرے نہیں جی میں مغرب کے بھی چار فرض پڑھوں گا تین کی بجائے زیادہ ہی ہے نا کم تو نہیں ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے جاتا ہے اس میں تقریباً اٹھارہ آیات ہیں آج اس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو تو دیکھئے اس میں دو حکم بیان ہوئے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اس کا شان نزل بعضوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جب ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم العضحہ میں ملاحظہ فرمایا بقرائید میں قربانی کے ایام میں ملاحظہ فرمایا کہ بعض لوگوں نے آپ سے پہلے قربانی کر لی ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی یعنی نماز ابھی پڑھیں نہیں تھی قربانی کر لی تو اللہ نے منع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے پہلے یہ سبقت نہ لے جاؤ پہلے اپنے نبی کو کام کرنے دو اس کے بعد تم کام کرو یہ ضروری ہے اور بعضوں نے کہا یہ بھی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ بعض لوگ رمضان سے ایک دن پہلی روزہ رکھنا شروع کر دیا کرتے تھے انہیں منع کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کی ابتداء فرمائے تم بھی اسی وقت سے ابتداء کرو اس سے پہلے روزہ مت رکھو کیونکہ اس طرح نبی کریم سے تقدیم ثابت ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے واتق اللہ سے اشارہ فرما دیا کہ اگر تم بات نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ سزا دے سکتا ہے لہذا اللہ سے ڈرو اور اللہ کا یہ حکم مانو اور اپنے نبی سے مقدم نہ ہو جاؤ تقدیم نہ کرو آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو اس میں عدب سکھا دیا گیا کہ پہلے نبی کریں گے اس کے بعد تم کرو گے اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی تعظیم کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے آپ کو مؤخر رکھنا نبی کو آگے رکھنا اس میں کوئی شرک کا پہلو نہیں ہے کہ جی اللہ کی بھی تعظیم کریں رسول کے تعظیم کریں تو شاید یہ شرک ہو جائے گا ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ اگر نبی کے تعظیم شرک ہوتی تو کیا قرآن پاک شرک کی تعلیم دے رہا ہے ایسا ہرگز نہیں اور ہمیشہ یاد رکھے گا کہ کبھی بھی نبی کی تعظیم کرنے سے اللہ کی ناتعظیم میں فرق آ ہی نہیں سکتا اس لیے کہ نبی کی تعظیم حقیقتا اللہ کی ہی تعظیم ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اس طرح نبی کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے کیونکہ نبی کی تعظیم اللہ کے حکم کی وجہ سے کی جا رہی ہے اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں کوئی شرک کا شائعبہ نہیں ہوتا تو چالیس میں کا میں آپ کی خدمت میں اس کر رہا تھا یہ تیجہ دسویں بیسویں چالیسویں یہ حقیقت تو اس کی یہی ہے کہ ان دنوں کے اندر عیسال ثواب کی جاتا ہے عیسال ثواب میں تو کسی کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان دنوں کو خاص کرنا کیسا ہے تو یہ میں بارہ وضاحت کر چکا ہوں کہ اگر ان کو لازم و ضروری نہ سمجھا جائے بلکہ لوگوں کی آسانی کے لیے وقت مخصوص کیا جائے کہ ایک ذہن بنا ہوا ہے ان دنوں میں زیادہ تر لوگ آ کر زیادہ تعداد میں آ کر عیسال ثواب کر سکیں گے تو اس میں حرج نہیں ہے جس کی نظیر میں کیسی پیش کر دیتا ہوں جو غیر متنازع فی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی جماعت کے کوئی اوقات خاص اپنے طرف سے مقرر نہیں فرمائے لیکن آپ ہر مسجد میں چلے جائیں ہر مکتب فکر کی جو بھی مسجد ہے اس میں جماعت کا ایک وقت مخصوص ہوگا فضر اتنے بجے ظہر اتنے بجے عصر اتنے بجے مغرب اتنے بجے عشاء اتنے بجے اور اس کی بڑی دلیل کہ شریعت نے اس کو مقرر نہیں کیا وہ یہی ہے کہ کسی مسجد میں ظہر ساڑھے بارہ بجے ہو رہی ہے کسی میں ڈیڑھ بجے کسی میں ڈھائی بجے معلوم ہوا کہ یہ ہماری اپنی تخصیصات ہیں اور ہم نے کیوں وقت مخصوص کیا ہے لوگوں کی آسانی کے لیے اگر ہم ایک دن ساڑھے بارہ جماعت کر لیں دوسرے دن ڈیڑھ بجے تیسرے دن ساڑھے تین پھر ڈھائی پر آ جائیں تو بتائیے لوگ تو پریشان ہو جائیں گے بھائی کو ایک وقت مخصوص کرو تاکہ مصفقت میں ذہن بنا کر آ جائیں تو بس جس طریقے سے نمازوں میں جماعت کے اوقات فقط لوگوں کی آسانی کے لیے ہم نے اپنی طرف سے مخصوص کر لیے اور کوئی بھی اس کو ناجائز نہیں کہتا اسی طریقے سے عیسال ثواب کے کچھ مخصوص دن اپنی طرف سے اس لیے خاص کر لینا تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ زیادہ تعداد میں آکے میت کے لیے اس آل ثواب کا احتمام کر سکے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یہ تو زمنی بات ہے اب بہن نے پوچھا کہ چالیسویں کا کھانا کھانا کیسا ہے تو دیکھیں بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ غریبوں کو کھلایا جائے ہمارے یہاں انوائٹ کرتے ہیں باقیدہ چالیسویں ہیں ہمارے اببا جان کا آئیے فلان بعض اخبار میں اشتہار دے دیتے ہیں اور اس میں آلہ قسم کے کھانے کھلائے جاتے ہیں اور اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ آ کر بھی اس کو کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ مطلب ہمارے ہیں غلط ایک روش ہے میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر امیر آدمی آکے کھاتا ہے تو ناجائز ہے لیکن ہونا یہ چاہیے اس میں غریبوں کو بلائیں جن بچاروں کو کھانا صحیح طریقہ سے محسر نہیں اور میت کے سالے ثواب کے لیے ان کو کھلایا جائے بہرحالے اگر کوئی جا کر کھاتا ہے اور صاحب خانہ نے مطلقاً اجازت دی ہے کہ کوئی بھی رشتہ دار آ جائے غریب ہے چاہے امیر ہے تو پھر اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن غریبوں کو کھلانا چاہیے سب سے افضل اے ایمان کے دعوے داروں اب میں یہ ایمان والوں کی بجائے ایمان کے دعوے داروں ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ وہ خاتم جو ہیں ان میں مومنین بھی ہیں منافقین بھی ہیں اے ایمان کے دعوے داروں لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہی یہ تقدمو جو ہے اس کی دو قرآتیں آتی ہیں ایک تو لا تقدمو اور یہ دوسری ہے لا تقدمو تقدمو یہ حضرات کن تھوڑا سا بھی مس ہے عربی گرامر کے ساتھ تقدمو اگر ہو تو وہ باب تفعول بن جاتا ہے اور تقدمو اگر ہو تو یہ باب تفعیل بنتا ہے لا تتقدمو کو بھی لا تقدمو کہہ دیا جائے گا وہ باب تفعول ہیں تفعول میں ہوتا ہے کوئی چیز خود حاصل کرنا اور تفعیل میں ہوتا ہے کسی کو کوئی شہ دینا تعلیم علم حاصل کرنا خود حاصل کرنا تعلیم کسی کو علم دینا پہنچانا سکھانا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہتوین لوگو ہیں جو قرآن سیکھیں سمجھیں حاصل کریں اور پھر پھیلائیں عام کریں اس کی تعلیم دیں تو لا تقدمو اگر ہوتا تو بہت مفہوم واضح ہو جاتا کہ آگے مت بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے لیکن لا تقدمو کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں کوئی مفعول محضوف ہے لا تقدمو انفسکم مت آگے کرو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے یا لا تقدمو رائیکم اپنی رائے کو اللہ اور اس کے رسول کے رائے کس آگے مت کرو لا تقدمو بینے یدی اللہ ورسولی تو یہاں مفعول محضوف ہوگا واتقو اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کی باز پرس کا احساس تمہارے دلوں میں جاگزی رہنا چاہیے مستحضر رہنا چاہیے ان اللہ سمیع علیم یقیناً اللہ تعالی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے یہاں نوٹ کیجئے جب آگے روکا گیا آگے نہ بڑھنے سے تو اللہ اور رسول دو کا ذکر آیا ہے لا تقدمو بینے یدی اللہ ورسولی اس کے بعد اللہ کے تقوی کا ذکر آگئے اواتق اللہ نبی کے ساتھ کیا کرو یہ اگلی چار آیات کا مضمون ہے نبی کا احترام کرو رسول کی تعظیم کرو توقیر کرو ان کا عدب کرو ان سے محبت کرو یہ اگلی چار آیات میں آئے گا جہاں تک ایسان سواب کا تعلق ہے اس میں ہمارے ہاظرہ کافی مختلف آرہ موجود ہے مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے اس کا سواب آپ اپنے کسی فوت شدہ مدر کو منتقل کر سکتے ہیں مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کوئی مدد کی ہے کسی یتیم کی کوئی مدد کی ہے کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لئے وغیرہ وغیرہ اس کی تو جو ہے اس کے سواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا سواب میرے والد یا میری والدہ کے موں کو پہنچا دے جسمانی نہیں آپ نماز پڑھ کر کہیں اس کا سواب یا روضہ رکھ کر کہیں کہ اس کا سواب یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں یہ آپ ہی کو سواب ہوگا آپ خود پڑھیں گے آپ کو سواب ہوگا البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا سواب منتقل کر دے اہلا میرے والدین کے مغفرت فرماؤ تو یہ کوئی نیت کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ